نہیں تو شوشل میڈیا اس کا اگر اگر یہ ہے اس کے اوپر آپ سارا کریڈٹ دے رہے ہوں اللہ نے ملایا یہ ذریعہ اسی چیزیں اور اس کا استعمال جائے وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا اس کو غلط نہیں بول رہے ہم کہ یہ سب یعنی جو شوشل میڈیا پر مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے پر لگا ہوا اس ایمیج اور یہ سب ڈال کے یہ بے وکوفی نہیں تو کیا ہے پڑھلے درجے کی بے وکوفی ہے آج بھروں کو جا کے دیکھو کسی سمڑی میں کام کر رہے ہیں عدالتوں سے کیسے قانون پاس کرا کے لے رہے ہاں ہم کیا کر رہے ہم بھگوالاوٹ رہا ہے بھگوالاوٹ رہا ہے بول کے بینروں لگا کے اسٹیگر ہمارے کو یہ تو ہماری ہائے کتنی تعداد وہ دیکھو نا وہ دیکھو نا ہمارے ووٹ بھی ان کو نہیں ملے گا نا یہ کوئی فرق نہیں کرتا عدیت ناعت کیا بولتا ہے سننے تم نے سنے تم نے مجھے مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے اس نے بھگو نے منا ہماری ووٹ کی ضرورت نہیں کسی کو اور ہم کوئی سے ووٹ دینے جاتے ہیں ہم تو رات بار بیٹھ کے بینر بناتے رات بار بیٹھ کے ہم شوشل میڈیا پہ اس کی اس کی لانتان کرتے رات بار بیٹھ کے ہم اس کی اس کی طاقہ جاگی کرتے اور دن میں سوتے ہیں سہرے کام ختم ہوئے دکان بند ہو گیا کمائی ہو گئے ہماری عمال میں نیکیاں پڑ گئی کسوس کے بھرم میں آخرت پتا چاہے لگا نا کتنی نیکی کمائے کتنی بے وکوفیوں کے اوپر ہم نے کیا کیا کھوئے شوشل میڈیا آپ کو کیا لگ رہا کتنی فتنہ ہے پتا ہے آپ کو ایک آکھ والا دجال ہے آپ کو مزاک لگ رہا ہے یہ سب چاکو گھر میں ہے چاکو سے میرے گھر میں سب سے کٹی ہے چاکو سے گھر میں گوش بھی کٹا ہے بلکہ خانہ الگ گوش غلط سے استعمال کرنے جاؤں تو کیا کٹے گا گردن بھی کٹی آئے تو گردن نے کٹی پھروں وہ ذریعہ بول کے گوش کٹنے کا کیا بولتے ہو اللہ نے اقل سالم دی ہے اقل سے لاکام لوگ صحیح اور غلط کا اللہ نے اللہ نے صلاحیح دی صحیح اور غلط پچھانے کی صحیح اور غلط پچھانے کے بعد نے اس کا خود مقدار بنایا کہ تم پہیں تو کوئی کیا لینا ہے صحیح اور گیا غلط حلال یا حرام وہاں نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اب تم جیسے چاہو ایسے لوگ تو غلطی کس کی ہے اللہ نے حرام رکھا ہے اسلام نے حرام نہیں لیا جلد بازی میں کیا ہوا کوئی بھی عمل بے وکوفی سے قالی نہیں ہوتا مشہرہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے ہمارے اتنے بڑے آقا ہے نبی پاک محمد صلی اللہ ان کو کیا زدینی مشہرہ کرنے کی جبکہ وہ تو اللہ کے ساتھ مشہرہ کر سکتے تھے اب کرتے بھی تھے اس کے محضی بھی اپنی صحابہ کو لے کے اپنی ساتھیوں کو لے کے مشہرہ کرتے تھے نا ان کو حصت دار بناتے تھے نا نیکیوں کا ان کو بھی اس کا تجربط داخل ان کے بعد کروا کرے انہوں نے کیسے کی انہوں نے آنسالل کو کیا ضرورتی کسی کو بھی مشہرہ کے لیے کسی سے بھی رائے لینے کی ضرور تھی لیکن وہ حکمت کے تحت تھا کہ آگے جا کر لوگ اس طرح کرے رسول پاک سلسل کی پوری زندگی کی عمل ایک آیت دیکھ لو آپ ان کی زندگی کے پر مستمیل ہے اور اسی کو کوٹ کر کے آج ہم زندگی سی رہے کچھ بھی کچھ ہوا تو ہم کو اسی طریقے سے چلنا ہے جہاں ہمیں اتنی بہترین ہمارے لئے ساری چیزیں واضح طور سے بتا دی گئی تو پھر بھی ہم بے خوفیہ کریں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صحیح کر رہے ہو میں جب بور رہی آپ کو کہ یہ لوگوں کا سارا پھیلائے ہوا جال ہے اس کے بعد وجود بھی خود جا کے پھسنا کسی کو کیا بچہ ہوگے جب خود پھس رہے ہو تم ایک بندی مرکہ پہن کے ان کی جات جماعت کی اپنے یار کو ملنے جاتی ہے ایسی بولوں گی میں دماغ خلاب ہوتا ہے تم کو ایسی باشا سمجھ میں نہیں آرہی تو ایسی اور وہ حرام کا جنا اس کے ساتھ میں بائک پہ پیچھے پٹا کے وہ گھلے میں ہاتھ ڈال کے میرے ایک مسلمان لڑکی بتا ہے اس نے بے باقی سے اس نے اس طریقے سے ویڈیو بنائی ہے اور پکڑے جانے کے بعد اس کا ممو کالا کیا ہے کسی مسلمان نے جا کے اس کی گھر پہ آ کے پتراؤ کیا ہے اس کے ماما کو لامتان کیا ہے کیا ہے کیونکہ ہمارے مسلمان بچی نے اتنی حرکت نہیں کی نہیں کی جب اتنی مہتب بیکار میں اتنی نظامیں دو اسامنے اللہ وہ کرنے پہ مجبور ہو جائے یا کرنے پہ آمادہ ہو جائے کہ اس نے تو کی پہ میں کری تو کیا آپ رستہ دے رہے ہو آپ روک نہیں رہے ہو آپ رستہ دے رہے ہو وہ لڑکی گلے میں ہاتھ ڈال کے اس نے گندے گندی باتیں کر رہی ہے اور اتنی بے خودہ باتیں کر رہی ہے وہ لڑکے کے ساتھ میں اللہ رسول کے میرے برداشت نہیں ہے تو میں نے اس کو ڈھونڈا میں نے سب سے بڑا مقصد بنایا اور سارا خلاصہ ہوا جب کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ اس کو ملنے کے لئے جاتی تھی تو وہ اس کی فرمائش تھی یا پھر یہ کسی کے ڈر میں جو دن لگتا ہے کسی درتی ہوگی یہ مرکہ بین گئی اور اس نے اس طرح کیسے اس کو مسلمان بتا کر اس نے ایسا ویڈیو بنایا اور اس نے رسل کو ٹیک کیا رسل سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہو اس کی پرنٹ بنائی اس کی اسکی جو ہے وہ اسکیج بنائی وہ اسکیج بنا کے اس کو بھگوار رنگ دے دیا اور مرکے میں کیا دیکھو نا ان کے لئے کتنی بڑی چیزیں ہو کتنا وائرل ہوا پتا ہے وہ کھوٹو ان کی طرف سے آج خالی اس کے اوپر تم کروس مار دیے چوکڑی مار دیے تو یہ ڈی پی تمہاری ہوگی یہ تمہارے حق میں ہوگی شیطان کو دکھا کر خالی کروس مار دو گے ایلومیناتی کا سیمبول دکھا کر خالی ایسا کروس کر دو گے چوکڑی مار دو گے تو اس پہ تمہارا حدکار ہو گیا انٹی مسلم انٹی ہے کیا بلتے ہیں لوچاد کیا نام دو گے خالی کروس باننے سے کہ کہاں سے تم کو کون بتاتا ہے یہ سب یہ بھاری بھاری آئیڈیاں کس سے آتے ہیں وہ بھی رمضان میں آرے بھاری ہے حد ہے لیکن انہوں نے اس چیز کے لیے شیطان نے اس کو کتنا چیز پلاننگ کر کے بھلتی لڑکی اور بھلتا یہ کر کے ہمارے مذہب کا نام ہمارے مذہب کو تارگیٹ کر کے انہوں نے اتنی واہیات ویڈیو بنائی اس پر کسی نے کیس کیا نہیں ضرورت ہے اس کی فوٹو جو ایمیج بنائی وہ تمہارے مسلمان بھائی نے بنائی نہیں کسی گھر چگانے بنائی نہیں کون بنایا انہی کے لوگوں نے کیوں پرچار کے لیے کیوں مسلمان لڑکی کو فضانے کے لیے لیکن وہ جس کی تصویر بنی ہے وہ مسلمان ہے کیا یہ تمہیں جاننے کی کوشش کی جب میں تمہوں کو بتا رہی ہوں آج سے دو سال پہلے بتا چکی ہوں جو نہیں تھے ان کی غلطی نہیں ہے لیکن جو تھے ان کو تم عالو ہے نا کہ دو سال پہلے یہ چیز آپ نے سامنے لائی اور بیہاری لڑکا اور لڑکی ان کی یہ ویڈیو اور ان کو کسی نے بھی کوئی کچھ نہیں بولا پتہ ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اچھا کام کیا ان کے حساب سے یہ کرنے کا ان کو جو اٹیک ان کو جو ہے وہ ٹاس دیا تھا اور ٹاس میں اتنے کہ بہبھاری ہو گیا نا ان کا تو کہ ان کے ایمیج کو مسلمان بھی لے کے چل رہے ہیں اپنی مسلمان لڑکی کے عزت اتارنے کے لیے اور وہ لوگ ہماری لڑکی کو بھگانے کے لیے جھوٹ ہیں ایسے نہیں تو ایسے عزت تو میری بچیوں کی جاری نا تمہارے کیا جارہا تمہارے بینر پہ واہ لکھ دو لکھ دو سکینہ سلمہ برابری میں بات کرو نا فی سامنے والوں کے لکھ دو وہ بھی کر دو گے تم سکینہ مجھا ان کے پاس میں تیرے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈ کے لاؤں گا جیسے وہ بول رہا ہے سلمہ آ میرے پاس یہ لوگ تجھ پر پابندی کرتے ہیں ارے مت کرو یار ان کی دیکھا دیکھی صرف یہ آسے وہاں لفظوں کے خیر پر ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کس کو جواب دے رہے وہ تمہارے جواب تمہارے جواب کے منتظر ہے بولو وہ تمہارے جواب کی منتظر ہے میری لڑکی دکھا دو جس نے گلے میں ہاتھ ڈال کتنی بے باقی سے بیٹھ کر کس طریقے سے جواب دی ہے مسلمان ہونے کے ناتے اس نے مسلمان ہوتے ہوئے اس نے اللہ رسول کے خلاف بات کی ہے ایسے لڑکوں کو درجی دی ہے مجھے بتا دو چلو ویشیہ کی بھی لڑکی ہوں گی نا مسلمان میں ویشیہ کی ویشیہ کی روح اپنا جسم بیچنے آلی اور اپنی بیٹی کی ابھی دد اور اس سے بھی گندہ کیا بلو بلو وہ بھی نہیں کری جیسا اس کے بعد بھی اس کو تم لوگوں نے ایک دم یعنی چسپا کر دی کہ یہ مسلمان ہی ہے اور ہماری لڑکیوں کو اس سے اتنے پہ آنے کے بعد تم بچاؤ گے تم بچا لگے عورت جب ننگے بن پہ آتی نا تو سب سے پہلے نا وہ مرد اس معاشرے کے مرد ننگے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ان کی عقاد سامنے لاتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ مجھے رکنے کے لائک نہیں ہیں ان کی عقاد ہی نہیں ہیں اگر وہ ننگے بن پہ آگئی نا تو سب سے پہلے اس سارے معاشرے کے مرد ہو گئے وہ دیکھنے والے وہ سننے والے وہ رہنے والے اور اسے نہیں رکنے والے وہ ننگے ہوتے ہیں ان کی نامردانگی کا وہ آکے ننگ کا پیٹی ہے کیوں اپنی بچیوں کو اس دورائے پہ لاکے کھڑا کرنا چاہتے ہو کیوں ان کی ساجشوں کا شکار بننا چاہتے ہو تو وہ کان لے کے گیا پھر وہی کوئے کی پیچھے بھاگتے ہو اور دیکھو دور کان ہے کہ بچی یہ کر سکتی ہے نہیں تھوڑا تو سینس ہے کہ نہیں ڈیماغ نام کی چیز ہائی کہ نہیں ہائی کہ نہیں بائک پہ بیٹھ کے میری لڑکی کیوں جائے گی اس طریقے سے جا رہی ہے تو وہ پیچھے ڈر ہر کے اس کو اتار دار کے تھوڑ رہے تم لوگ اس کو اتار دار کے چل برخاتار چل برخاتار نہیں کر رہے ہو پیڑے چالے ہر جگہ پہ جا کے تم لوگ سائکو چالے کر رہے ہو برخات کیوں پہ نہیں وہ گئی ہو اعتراض نہیں ہے وہ سیاد گھومری وہ بھی اعتراض نہیں ہے تو نے برخے میں کیوں گئی بغیر برخے کے جانا ہونا لیکن ایسا نہیں جانا یہ صحیح طریقہ ہے دوبارہ میں وہ سوچیں گی یہ تو صحیح طاستہ ان کا اگر مسلمان لڑکی جن کو آپ برخے میں وہ پکڑ کے ہوتل میں دیکھو رکشے میں دیکھو بائٹ پہ دیکھو اتار کے جو تم لوگ تماشا منا رہے ہو اور جو ان کو میسیج اپنی طرح سے دے رہے ہو کہ ہم کو برخہ بہت عزیز ہے ہم کو برخے ہی سے محبت ہے تو برخہ پہن کے نہیں کرنا یہ کام وہ اگر یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے سمجھ میں آگئی ان کے کوئی مسلمان لڑکی برخہ پہ لپٹ کے اپنے پرس میں ڈال کے چہرے پہ بندی لگا کے اور اس کے بعد وہ تمہارے سامنے سے تمہاری نکھ کے نیچے سے جائے گی تمہارے چہرے پہ تھوک کے ہس کے مسکرا کے کچھ ہی نہیں کر سکتے تم تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے پھر یہ یہ نوت لانا چاہتے ہو ارے شکر ادا کرو برخے میں تو ہم پتہ تو چلا کہ مسلمان ہیں برخے کا حکوم آیا کیوں کہ ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے تھے قرآن پڑھو پڑھو پہلا تصفیر پڑھو پردے کے آیت کب اتری پڑھو ہماری عورتیں پچھانے میں آئے اتنے لوگوں میں بھی ہماری عورتیں کون ہیں مسلمان عورت کون ہیں وہ برخے سے پچھانے جائے گی برخہ بھی نہیں چادر 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 سے پچھانے جائے گی کہ یہ مسلمان گھر کی ہے اس لئے پردے حکم آیا ہے اور یہ حکوم اگر تم اگر تم نے لڑکیوں کو درہ ڈالا کے ختم کروا دینا تو ہم کیسے پچھانے گی آپ بولو پھر کیا کریں گے پھر یہ لوگ تمہارے سامنے تمہاری لڑکیوں کو ٹکا بندی لگا کر مجھے ایک نے کمنٹ کیا تھا اس میری ویڈیو کے اپر جو بچیاں ہوں یہ ہاتھ میں لارہی ہے یہ سب کے سب ایک دل ساڑی بین کے گلے میں گلے میں منگل ستر دال کے بندیا لگا کے ہاتھ میں لے کے اپنے پتیوں کی اپنے پتیوں کیلئے کلوشت کا فرط رکھیں ایسا لکھا تھا اور میرے اتنا دماغ ہٹا نا میرے روزے سے تھی رمضان کی بات نہیں ہے اب بتاؤ ان کے اگر اتنے ان کے دماغ میں چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان لوگ اس سب کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوں گے خالی سوچ کے ہوتا ہے لوگ کا کام یہ سوچتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہو ان کے کیے کو روکنے تو دور ان کے کیے کو اور بڑھاوہ دے رہے ہو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ ڈی پی ان لوگوں کا ٹاسٹ تم لوگ استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں نہیں بول سکتی اب کچھ خوش سے بھی تو کچھ کر لو اپنی بچیوں کو اتنا مت گراؤ کہ وہ یہ سب چیزیں کرنے پہ باغی ہو جائے تمہار سے اور ترکے دکھائیں پھر کیا کرو گے ان کے باماپ کو زمین دوست کر دو گے نہیں یہ تو ایک لڑکی جب کرتی تو دوسرے کو دو راستہ ملتا ہے نا اور ایک لڑکی جسے کی ہے اور آکے کھڑا تو کرو جب میں بہر رہی ہوں یہ جھوٹ ہے نہیں سن رہے ہو بائیک کے اوپر بیٹی لڑکی کتنے در کے سہم کے بیٹی ہے کہ مسلمان اگر کوئی دیکھ لے گا تو میری بات لگا دے گا اس کے بعد میں مسلمان وہ ٹریفک کا ہوا اندار ہوتا نا ویسے تم لوگوں نے لڑکیوں کے اندار یہ بنا کے ڈال دیا کہ ابھی اگر ہیل میٹ کے بگر دیکھے گا تو یہ میرے کو فائن مارے گا ویسا ان کو ہی معلوم ہے کہ ابھی کوئی مسلمان دیکھے گا میرے کو مرکے میں تو یہ میری بات لگائے گا یہ تماشا ڈالے گا اس کے بعد بھی بیٹی کیوں کیوں یا ہو سکتا اس کی مجبوری ہو یا ہو سکتا اس کی مستی ہو کیونکہ بھائی کے بغیر ہیل میٹ کے بغیر وہ رول فالو کے جو کرتے ہیں وہ ٹریفک کی ٹریفک حالداروں کے آگ میں جو دھل جھکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی بتاؤ اسے وہاں جانا ہے ضروری ہے جس کے لئے رس لیتا ہے یا پھر اس کی مستی ہے یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس کے ساتھ جانے کا اس جگہ جانے کا اس جگہ یعنی اس کو وہ اس کے مطلب اس نے کسی سے زبادہ کر دی کر دیا ہے اس بندے میں تو وہ جائے گا بغیر ہیل میٹ کے اور اور بتاؤ وجہ بتاؤ وہی وجہ یہ لڑکی کی ہے تو اس میں ایک مجبوری نہیں آتی کیا آپ نے مجبوری کا تو وہ نکالی دی ایک تم کی اپشن مجبوری کو تو آپ دیکھینے میں ہو میں مانتی ہوں مجبوری میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے میں مانتی ہوں تیر رول کس نے بنایا میرے رب نے بنایا یہ تمہارے بنایا ہوئے دو با ہے دو تمہارے بنایا ہوئے رول کا میرے اونگلی دکھری ہے یہ پکڑ کے باہر مجھے واتس اپ پہ میسیج کرنے میں پھر بھی بول رہی ہوں باپرے بنامین ہو گئے سن لو میرے تھانا میں اگر کوئی رشنہ میں بیٹھ کے آتا ہے اور میٹر کا وہ چال جو چالہ نے میٹر کا جو اس کا میٹر چکیتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے یہ رول یہاں سے تھانا سے لے کے کلوہ تک ہے میرے گھر سے اوپن سے لے کے کلوہ تک کا یہ رول ہے رول بدل دی تمہیں وہاں پہ اللہ نے نہیں بدلا وہاں سے پندل روپے سیٹ ہے ممرا تک پتا نہیں کتنا ہے میں کوئی نہیں ملوں جو بھی یہ پندل روپے بھی سے جو بھی سیٹ ہے وہاں سے ممرا تک یا کوسہ تک تو ایک ہی کو لے گیا تک بندہ کتنے کو بٹھاتا ہے کتنے کو بٹھاتا ہے تین کو بٹھاتا ہے نا اب اس میں عورت ہے یا مرد ہے وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھ لو مسلمان رکشہ والا باجوں میں مرد بیٹھا ہے تو وہ بھی بٹھا رہا ہے مرکی علی ہو چاہے وہ ٹکی علی ہو چاہے وہ آدمی پنجابی ہو چاہے وہ مہارشتن ہو یا رسس کا ہو اس کے باجوں میں بیٹھانے کے لئے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہندو یا مسلمان ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گھراک ہے اس وقت وہ اپنے کیریکٹر میں آ گیا اور یہ جانے والا اس کو وہاں تک پہنچنا ہے سفر کے معاملے میں اتنا جان نہیں دیتے کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں اور ان کا مقصد پہنچنا ہے اس گھر وہاں تک تو وہ اپنی حیثت کے مطابق پہنچ رہے شیرنگ رکشہ پہ ان کو سستہ بڑھتا ہے پوری رکشہ ہائر کرنے سے ان کو نہیں افرڈ کر سکتے اتنا روز کا کبھی کبھار کہا ٹھیک ہے اکیلا انسان پوری رکشہ ہائر کر کے جاتا ہے لیکن جو روز جانے والا کیسے جائے گا تو وہ رکشے میں بیٹا رکشہ اور جب تک سیٹھنے آتی دب تک وہ رکشہ کھڑی لیتی چلو اب میں آپ کو لیتی ہوں تمہارا آپ بھائیوں کو لیتی ہوں میں آپ کے لئے کچھ ایک سید ہے سنگی لوگ بولتے ہیں آپ کے لئے کچھ نام رکھنا بڑے گا آپ لوگ کا دماغ وہاں پہ توڑے گا یہ کب سے بیٹھی ہے یہ ضرور کس کا انتظار کر رہی ہے ضرور اس کو کوئی ملنے آنے والا ہے اٹھے میں کوئی بندہ آتا ہے تلک لگا کے تکہ لگا ہے ہاتھ پہ کڑا مست ایک دم گلے میں یہ مالا بلا سب آکے وہ اس لڑکی کے باجی وہ اس لکستہ میں بیٹھیا تواری بھاشا میں اس لڑکی کے باجی میں بیٹھ گیا بھرکی آلی کے اب وہ بندہ بڑی گھڑی دیکھ رہا ہے باجی میں دیکھ رہا ہے بھرکی آلی ہے بتا نہیں تکیا سوچا یہ بھی سوچا ہوگا کہ ارے یہ بھرکی آلی ہے اب یہاں اور کتا بتا نہیں رکھے گا اور کس کو بھٹھاتا میں کو بیچوں بیٹھنا پڑے گا اور میں کو کائکوں میں کو سردرت میں کو جانا ہے لیٹ ہو رہا ہے وہ یہ سوچ کے اگر بولے گا اے بھائی چل بھائی تیرے ایک سٹکا پیسہ میں دیتا ہوں اور اگر وہ بھرکی والی اس کو گھائی ہے یا اس کو بھی یہ بات کا اندازہ ہے بھائی بھائی یہ تو پورا اگدم کٹر دکھ رہا ہے خدا نہ خاصتہ کسی نے کوئی ذہن منا لیا چلو نہیں سوچی بات مجھے جانا جلدی اب یہ یہی ایک سواری اس کی اتکی دیر میں آئی ہے اب تاری تیسری کب آتی جاسوس کرم چل ناجر رکھو اپنے جیب میں وہ جاں اتری وہ کہاں جا رہی یہ کہاں اترا اس نے اپنا بیسہ دیا اس نے اپنا بیسہ دیا ہو گیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس نے ڈبل دیا اس نے ڈبل دیا ان کو جا جانا دا چلے گئے اب وہاں پہ رول بنا ہے جو تمہارے مومرہ تک کے یہ بنانے والوں کو جاؤ اور پکڑ کے مارو ہم کو بڑے کام کیوں لگائے تم نے ہم نے ہمارا گھر کا کام چھوڑ گئے ان تو پیچھا کیے اور کچھ نہیں ملا ہے نا تو رول جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں وقت اور حالات سے اور وہاں کی کیپیسٹیٹی تو آپ یہ بات کو دھیان رکھو اور ان رول کے ساتھ سے لوگوں پہ جو ہے رحم کرو اتنی زیادتی مت کرو اتنا تشدد مت کرو پہلے سنو کیا بات ہے ایک طرفہ بات کے اوپر اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ اپنا بھی وقت سامنے لگے وقت ضائع مت کرو اپنی بھی بےوکوفی اور دوسرے کی عزت مت ظاہر کرو نکالو اپنی بےوکوفی لوگوں کے سامنے رکھ کر ہم مسلمان ایسے ہیں جھنڈے پہ آپ نے نام چمکا دیا ہے یہ سب کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہے جب یہاں سے تھانہ سے کلوہ کلوہ سے مومرہ رستہ تو رستہ ہے نا تو کیوں رول چینج ہو گئے تو تمہارے نظریہ کیسا ہونا چاہیے پھر تمہارا نظریہ وہی کہ وہی رہے گا جہالت والا بےوکوفی والا اندر نگری چوپٹ راجہ ٹکے کو سیکھ ٹکے کو کھا جا ہے نا آپ کے بیٹی مثال فیٹ ایک دم میں سارے مسلم بھائیوں کو بول رہی ہوں اور مجھے کچھ مجھے کسی حیثیت پر رکھتے ہو لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہی ہے آپ گلت بات نہیں کرے گی آپ ہم سب کا بھلا چاہتی ہے بچیوں کے لئے تڑپ رکھتی ہے مجھے ایسے ایسی کمنٹ ایسی ایسی باتیں یہ لڑکی جو جس کے لئے میں نے اطلاع بول دی کہ اس کی پاک دامنی کی میں گوائی دیتی ہوں اس کے پر مجھے کتنی باتیں سنائے گئی اور ایک جاہل گوار لڑکے نے جو میرے میرے جاندو بھی احسان گنانے کی بات نہیں ہے اور تھکتی ہوئے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جو مجھے مجھے میرے کام سے پہچھان دینا کہ میرے سہیال تو نہیں ہے ویسے جاہل لوگ مجھے ایسی واہیات باتیں کر کے جو ممی ممی بول کے جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھی آج بھی جو میرے نام سے لوگوں کے پاس میں کہ ہم ان کے میرا ریفنس کے ان کو پوچھو میں جو جانتے ہیں نہیں تو ایسے جاہل لوگوں میں بولوں گی تم جیسے لوگ کبھی زندگی میں کتے کی دھومیں نا وہ کاٹنے کے بعد بھی وہ سردر نکل جاتا لیکن تمہیں نا وہ چپلک کی دھوم چپلک کی دھوم کہ دوبارہ آتی اور تیڑی آتی ہے نالی کی ضرورتی نہیں ہے اور وہ مر بھی جائیں گے چپلک وہ ٹون 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 اس کی دھومیں نا حرکت میں رہتی ہے تو اسی تمہوں کی ہے نا اندر شیطان تمہارے خبیص بہت مضبوط ہے کیونکہ تمہارے اندر اسلام کی روح نہیں ہے یہ جو جذبات دکھا رہے نا یہ مسلمانی کا جذبات نہیں ہے تو ارے موں میں جو کتہ والے نا ہے نا جو بھوکتے ہو تم گندی گندی ننگی ننگی گالی ہاں زینا کرتے ہو مو سے دوسروں کی ماں بہنوں کا خود کی ماں بہنوں کا کس کا باپ کس کی ماں کے ساتھ سلا رہے خود کو کس کے بات سلا رہے تم جیسے لوگوں کو ہے نا زمین دوست کر کے دھتروں سے مار کے ختم کر دینا چاہیے اور تیرے جیسے لوگ کیا مجھے مار رہے ہیں تو ہے کون تو بولتا ہے کہ جو بھی یہ کراہ ہے جو بھی اس کی گوائی لے گا اس کو ختم کر رہا تو تو خدا ہے اور تیرے کو اس وقت میں نے درجی دینے کا مطلب سے اتنا تھا کہ تیرے جیسے بچے بگڑ گئے تو معاشرہ بگڑ گا بچکنڈے اوقات میں رہ جا اگر یہ آڈیو ابھی یہ میں آڈیو میں ڈالوں گی تیرے تک پہنچنے تک اور مجھے کرنے کے لئے بھوکنے کی تیرے طرح ضرورت نہیں ہے بہت جگہ بچ گیا تو اور میرے نام سے بھی بچائے اب میرا تیرے ساتھ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تیرے جیسے کو دوری اچھے تیرے جیسے کسی لڑکی کی کسی مسلمان بچی کی وہ کیا عزت بچائے گا دوسروں کے ساتھ میں زینہ کرنے سے روکنے اللہ اس کو اپنی زبان سے دسور زینہ کروا رہا ہے وہ کیا روکے گا سخالی حول نہ کر کے اپنی شاہر اپنی پڑل کیلی دکھا کر اس کو مار اس کو توڑ ہاں رستے کے اور تماشا کر کے لوگوں میں اپنا ایک بھنا دیا ہے دہشت ہاں لوگ دوڑے دن کے لئے دیکھیں گے جس دن تو کسی کے ہاتھ میں آ گیا تکمانو سے انجام کیا کریں گے ان لوگ نہیں نرتا تو بھائی تو کسی نرتا تیرے سے لوگ اور بھی سائکو وہ بھی کسی نرتے لیکن ہمارے معاشرے کو تم جیسے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے فیکٹ تم جیسے سائکو لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے اگر اگر تم لوگ سائکو کے لئے نہیں چھوڑو گے تو موکی تم خاؤ گے ہم تو نظر انداز کر دیں گے کہ ہماری کوئی سننے رہا ہے تو ہم اس کو کیوں ہمارا وقت اس کے پیچھے ضائع کریں گے ہم کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کریں گے ایسی گندگی معاشرے میں اگر پڑی ہے تو ہم کو تو اس کو درگزر کرنا پڑے گا اور سارا ٹھیک ہے تو میں لے کے نہیں رکھی اور جو انسان نہیں مان رہا ہے کسی بات سے تو اس برسی میں کسی چیز کو منوانے کا جو میرے اللہ نے اس چیز کے اجازت نہیں دیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی تو میں کون ہوتی جو میں اپنا وقت خراب کر کے اپنے نبی کا فرمان ختم کروں نماز کی پابند نہیں اسلام جو خود فالو نہیں کرے دین اسلام کے رکل جس کو پتا نہیں گسل نماز قرآن یہ ساری چیزوں کا جس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ان چیزوں سے کیسے مدد ملتی ہے اس انسان کا سارا کام زائع ہے زائع ہے فرض کی اللہ پہلے پکڑ کرے گا یہ کام نفیلوں میں آتے آپ اگر فرض عزان نہیں کرتے ہو آپ اگر نماز نہیں بڑھتے ہو آپ اللہ اللہ کے جھکتے نہیں ہو اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہو اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے ہو آپ یہ کام جو کرو گے یہ نفیل میں آ اس کی پوچھنی ہوگی کہ تُو نے اس لڑکی کو کیوں نہیں بچایا وہ لڑکی پران گیا جاری تُو نے اس کو پکڑ گیا یہ چیزیں آخرت میں پوچھ نہیں ہیں اس سے تم بڑی ذمہ ہو اب تمہارے پر ہے کہ اس چیز کو تم نفیلوں میں اگر لے لگنا چاہتے ہو نفیلوں میں اس کو وصلہ چاہتے ہو تو طریقے سے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرو گالی کا میں نے پہلے ہی بتا دیا ہر کسی کو جس نے بھی گالی بکا وہاں پہ فرشتوں کا نزل ختم جاں پہ فرشتوں کا نزل ختم وہاں پہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کہاں سے آئے گی مجھے بولو تو جو اللہ کی مدد سے کام نہیں کرتا ایسے لوگوں کا میں ساتھ نہیں دیتی ایسے لوگوں کے کام میں میں شامل نہیں ہوں ایسے لوگوں سے دور ہی رہے اور نہیں دور رہستے گئے میں خود دور ہوں ایسے لوگوں سے میں بلوگ پہ ڈال دیتی ہوں ایسے لوگوں کے نمبر اور ایسے لوگوں کے کال کسی بھی نمبر سے آئیں گے تو میں پھر اس پر کٹ کروں گی کسی کے باپ سے نہیں لڑوں گی جب میں ایسے بڑے بڑے سنگٹرونوں سے نہیں لڑتی تو یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ میرے لوگوں سے اگر میرے کو مات کھانی ہے تو پھر یہ کام کا مطلب ہی کیا ہے ہارو جیت کیدھر لگی بھائی میری تو لڑائی جو ہے وہ گہروں سے بھی نہیں ہے بس مجھے میری بچے بچانی ہے اور میرے کام میں جو بھی زخل دے گا میں کسی کی مداخلہ برداشت نہیں کروں گی میرے اللہ کا مجھے حکم معلوم ہے اور اللہ والوں کی بات سنوں گی جن کو خود کے نمازوں کے ٹھکانے نہیں جنگے جن کو خود کے طور طریقہ اللہ کے رسے اس پہ نہیں ہے وہ مجھے آئیں گے جان دینے اور یہ لڑکی کے بارے میں جو میں نے بھی جو بھی میں نے اس کے پر اسٹیٹمنٹ ملایا وہ ایک دم صحیح ہے اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ دو تین میرے پاس میں ایسے کیسز آگئے کہ جسی ہر سے میں بلکل بھی قرآن نہیں پڑھ بھائی میں تین دن سے بتایا آپ کو کہہ نہیں جیسا جو پڑھتی ہوں روز کا میرا روٹین عام دنوں والی روٹین نہیں کر پھائی اتنا کام بڑھا دی ہے میرے کو لیکن میں اس کام کو بھی عبادت میں شامل کرتی ہوں کہ یہ بھی اللہ قبول کرے گا صحابہ جاریہ والا کام ہے میرے ابھی انگلی بہت دکھ رہی ہے میں اتنا ٹائم تک نہیں ہوں 26 منٹ ہو گئے اب وہ ڈی پی کے پرگام حملہ ختم ہوا اور کچھ پوچھنا ہے تو مجھے واپس کچھو میں واپس آپ کو پورا پھر سے بتاتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ بے وکوفیاں مت کرو میں شبینا نیس قریشی حفاظتہ نسل اور کسی سوال کے لیے نائن نیس نمبر پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہو مجھے کال کریں